عبادات کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات مرہوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات شہداء اسلام شہداء کربلا شہداء مکتب کربلا سب کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات ان شہداء کے خون میں ہاتھ ڈالنے والے قاتلوں کی سازشوں کی ناکامی کے لیے باواز بلند صلوات اہل ایمان مومنین اور مومنات جو اپنے جلوں میں حاجات رکھتے ہیں ان سب کی حاجت روائی مشکل کشائی اور بیماروں کی شفایابی کے لیے باواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ الرحمن 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 ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم مجمعین واللعن الدائم على اعدائہم مقاتلیہم مظالمیہم ملعونین من یوم ظلمہم ملا عبد الابدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وخطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ اللہ رب العزت و حق محمد و اہل بیعت محمد سب عزاداروں کی عزاداری قبول اور منظور فرمائے جہاں جہاں مصروف عزاداری ہیں سب کو اپنی حفظ و سلامتی نصیب فرمائے دشمنوں کے گزند سے معفوظ فرمائے ظالموں کی سازشوں کو ناکام نامراد فرمائے علمِ ابو الفضلِ لباس کو سربلند فرمائے مکتبِ کربلا کو دوام نصیب فرمائے علامانِ مکتبِ کربلا کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے صراطِ مستقیم پر برقرار رکھے مولا حضرتِ امامِ زمانِ علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخ روئی نصیب فرمائے آپ کے چہرے کی جل زیارت عطا فرمائے آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاوں کی قبولیت بیماروں کی شفایہ بھی کے لیے بہاوازِ بلند اللہ بارگاہِ قدوس میں اپریل ہے کہ ہمیں حق کہنے حق سنجھنے اور حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے براظرانی ایمانی ارشاد رب العزت اے آل محمد اے اہل بیت تمہارے متعلق اللہ کا پکا اور مضبوط ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے نجھ سے ہر قسم کے رجھ سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے رب العزت نے جو نظام اپنے دین کے لیے بنایا ہے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اس کا نظام دین اس کے نظام کائنات سے بھی زیادہ مضبوط مقدس اور محترم ہے اس لیے کہ نظام کائنات محدود مدت کے لیے بنایا گیا ہے اور نظام دین ابدی سعادت کے لیے سجایا گیا ہے اس نظام کائنات نے بلاخر قیامت کا شکار ہونا ہے ہر چیز نے تباہ ہونا ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت وَإِذَا النَّجُومُن قَدْرَت یہ سارے ستارے بھی ختم ہو جائیں گے آسمان و زبین بھی تباہ ہو جائیں گے چاند اور سورج کا بھی ختمہ ہو جائے گا جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے فنا کا شکار ہو جائے گا لیکن بلاخر ایک نئی کائنات آباد ہوگی جس نئی کائنات کا تعلق حساب و کتاب اور جزا و سزا سے ہوگا جو اس دنیا میں دین پر عمل کریں گے وہ عبدی سعادت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار بن کر ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام پذیر ہو جائیں گے اور جو دین کے خلاف مانتے ہوں گے یا عمل کرتے ہوں گے ان کو جہنم کئی دھن بنا دیا جائے گا اولائے کا اصحاب النار ہم فی آخالدون جہنمی بھی جہنم میں جا کر ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ادھر اولائے کا اصحاب الجنت ہم فی آخالدون اور جنت والے بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے جو ہمیشہ کی جنت چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لیکن جنت میں جانے کے لیے جو نسخہ قرآن مجید نے دیا ہے وہ ہے اللہ اصحاب الجنت ہم فی آخالدون جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوگا اور جن کے کردار میں عمل صالح کا نور ہوگا یہ لوگ جنت کے حقدار بنیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ادھر والذین کفروا اولیاؤم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولائے کا اصحاب نارہم فی ہا خالدون جو ایمان کے نور سے محروم ہو کر کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹکیں گے اور طاغوتوں کو اپنا ولی و سرپرست مان کر نور کو چھوڑ کر تاریکیوں کے راستے پہ چلے جائیں گے ایسے لوگ دنیا میں جیسے بھی ہوں گے بلاخر آخرت میں جہنم کا ہی دن بنیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے خداوند مننان نے جس چیز کے بارے میں ہمیشگی کا تذکرہ کیا ہے اس کو اپنے دین پر موقوف کر دیا ہے اگر دین کی اطاعت ہوگی تو ہمیشہ کی سعادت ملے گی اور اگر دین کی مخالفت ہوگی تو ہمیشہ کی آگ عذاب اور بدبختی ملے گی آئیے مل کر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کن کے حوالے کیا اور دنیا کن کے حوالے فرمائی باواز بلند صلوات حق اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا دین ان ہستیوں کے حوالے کیا ہے جنہیں اس نے معصوم بنانا پسند فرمایا ہے عصمت ایک ایسا کمال ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہی دین کے لئے ہے اور دین کی حفاظت کے لئے ہے دین چلانے دین پہنچانے دین کو نافذ کرنے اور دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا فریضہ ہمیشہ ان ہی ہستیوں نے ادا کیا ہے جن کو اللہ نے عصمت کا نور نصیب فرمایا ہے اگر وہ نبی بنائے گئے تو بھی عصمت انہیں ملی اگر وہ رسول بنائے گئے تو بھی انہیں عصمت عطا کی گئی اگر وہ امام بنائے گئے تو بھی انہیں عصمت عطا کی گئی اگر انہیں اولیاء اللہ میں رکھا گیا تو بھی انہیں عصمت عطا کی گئی نہیں ہے کوئی معصوم مگر وہی جن کو اللہ نے اپنے دین کے لئے منتخب فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم لیکن جس طرح اس کا اعلان ہے کہ جن کو بھی میں یہ منصب عطا فرماتا ہوں وہ سارے آپس میں ہر معاملے میں مساوی اور برابر نہیں ہوتے نبی ہیں تو ان میں بھی تفاظل موجود ہے رسل ہیں تو ان میں بھی تفاظل موجود ہے اگر ایمہ ہیں تو ان میں بھی تفاظل موجود ہے اگر اولیاء ہیں تو ان میں بھی تفاظل موجود ہے تفاظل سے مراد یہ ہے کہ فضیلت میں ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یہ سارے رسول رسول تو سارے ہی ہیں لیکن ان سب رسولوں کو میں نے موساوی حیثیت نہیں دی بلکہ فضلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض بَعْض کو باز پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور ایک فضیلت ہم نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی کہ قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا حضرت موسیٰ نے اللہ سے کوہ تور پر کلام فرمایا اور وہ قلیم اللہ ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے یہ درجہِ عالیہ ملا ہے قلیم اللہ ہونے کا حضرت موسیٰ کو ملا ہے لیکن ایک ہے اللہ سے کلام کرتا ہے کوہ تور پر جا کر اور ایک اللہ سے کلام کرتا ہے قابق حسین پر جا کر اللہم سلام ایک رسول کو اللہ بلاتا ہے کوہ تور پر کہ آؤ میرے ساتھ کلام کرو اور اللہ اس کی کتنی فضیلت کو بیان کرتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا لیکن بلایا اسے کوہ تور پر لیکن اللہ جانے وہ کتنا موسیٰ سے بھی بلند ہے جسے اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے قابق حسین کی منزل پر بلایا اور کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو کم از کم اتنا ماننا تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ جتنا فاصلہ کوہ تور اور قابق حسین کے درمیان ہے اتنا فاصلہ موسیٰ و محمد کے درمیان بھی تو ماننا ہی پڑے گا اور اس میں شک نہیں کہ کوہ تور آسمان پر ہے یا زمین میں ہے جی بھلے دنوے بدے کوہ تور زمین میں ہے اور واضح ہے کہ کوہ تور اسی علاقے میں ہے کہ جس کو مصر و فلسطین کا علاقہ کہا جاتا ہے زمین کا ایک پہاڑ ہے کہ جس پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا واقعہ تو آپ کے سامنے تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاضر من شیعتہی و حاضر من عدوہی ایک آپ کا شیعہ تھا ایک آپ کا دشمن تھا ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اللہ کے رسول نے اپنے دشمن کو ایک ایسا مکہ مارا و قضہ موسیٰ ف قضہ علیہ حضرت موسیٰ نے اسے گھوسہ مارا اور گھوسے کے نتیجے میں اس کی قضہ آ گئی لیکن قرآن تو آخر نام لے لیتا لیکن تو نے یہ کیوں کہا حاضر من شیعتہی و حاضر من عدوہی یہ اس کا شیعہ تھا اور وہ اس کا دشمن تھا شاید قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے جو موسیٰ کا شیعہ ہوتا ہے وہ موسیٰ کا دشمن نہیں ہوتا جو موسیٰ کا دشمن ہوتا ہے وہ موسیٰ کا شیعہ نہیں ہوتا اللہ 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 اور سمجھداروں کے لئے سمجھ آنے والی بات ہے اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کا دشمن نہیں ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن موسیٰ کا شیعہ نہیں ہوتا تو محمد و آل محمد کا شیعہ ان کا دشمن نہیں ہوتا اور ان کا دشمن ان کا کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی کا دشمن ہو وہ محمد کا شیعہ ہو جائے یا جو محمد کا شیعہ ہو وہ علی کا دشمن ہو جائے اس لیے کہ وہاں تو نفس و نفس ہے اس لیے کہ علی رسول کا نفس ہے رسول علی کا نفس ہے بلکہ حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ رسول فرماتے ہیں یا علی تو تو میرے لیے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے باعواز بلند صلوات منی کی تعبیر بھی اگر اللہ کا رسول فرماتا ہے تو اپنی اہل البیت کے لیے فرماتا ہے کبھی فرماتا ہے علی منی وانا منہو کبھی فرماتا ہے فاطمت و بضعت منی کبھی فرماتا ہے علحسن منی وانا منہو اور کبھی خود بھی ایک چادر میں داخل ہو جاتا ہے اور ان چار پاک ہستیوں کو بھی چادر میں لے لیتا ہے اور جب پنجتن پاک تحت القصہ آ جاتے ہیں تو فرماتا ہے انہم منی وانا منہو اے اللہ یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں باعواز بلند صلوات اللہم نا صلی اللہ اللہم نا صلی اللہ اور جب رسول فرماتا ہے انہم منی وانا منہو بلکہ حدیث قصہ کے مضمون کے متعلق تو یہ کہتے ہیں اللہم هاولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمونی ما یولمهم ویحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہو فجعل صلواتکا وبرکاتکا ومغفرتکا ورضانکا علی وعليهم وعدہب عنہم الرجس وطخرہم تطہیرا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اس کا گوشت میرا گوشت ہے میرا گوشت اس کا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے میرا خون اس کا خون ہے کیا آپ نے کبھی کسی کو کہا جی اگر کہو بھی تو مراد کیا ہوگا ہمارا گروپ ایک ہے ماشاءاللہ سائنس نے ترقی کی ہے خون کو گروپن کر دی ہے خون کی گروپن کر دی ہے کوئی اے پازیٹیو ہے کوئی اے نیگٹیو ہے کوئی بھی پازیٹیو ہے بھی نیگٹیو ہے پتہ نہیں کہتے ہیں اوہ نیگٹیو ہو جائے تو پتہ نہیں اس جیسا تو ملتا نہیں یعنی کوئی کوئی اس قسم کا ہوتا ہے باقی سارے آپ اس میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جب یہ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو رسول فرما رہے ہیں کہ ان چار پاک ہستیوں کا خون میرا خون ہے میرا خون ان کا خون ہے تو کیا نیگٹیو ہو پازیٹیو گروپنگ کی بات کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے اس لیے کہ میں جو چند دن سے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبزول کر رہا ہوں کہ سمجھو کہ وجہ اللہ کیا ہے سمجھو کہ یہ دلہ کیا ہے سمجھو کہ لسان اللہ کیا ہے سمجھو کہ اسد اللہ کیا ہے سمجھو کہ این اللہ کیا ہے اسی طرح سمجھو کہ ان کا گوشت میرا گوشت کیوں ہے ان کا خون میرا خون کیوں ہے تو اس لیے میرے دوست اس بات کو فقط جسمانی تعبیر کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا اور جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا یہ دل کا ٹکڑا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہے جگر کا گوشہ جگر کا گوشہ تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہے لیکن کیا رسول اکرم نے بتا تم منی کے جملے جو فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لئے استعمال فرمائے ہیں کیا یہ فقط اسی طرح ہے جس طرح تو اپنی کسی بیٹی کی محبت میں سرشار ہو کر اس کو اپنے دل کا ٹکڑا اور جگر کا گوشہ اور دل کا چین اور آنکھوں کا میوہ اور ٹھنڈک کہہ دے تو کیا یہی تعبیر ہے جو رسول اکرم نے کی ہے یعنی با الفاظ دیگر کیا یہ رشتے کی محبت ہے کہ جو تعبیر کے وقت انسان کے بد نظر ہوتی ہے ایسا نہیں ایسی تعبیر تو کافر بھی اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہے ایسی تعبیر تو مشرق بھی اپنی دختر کے لئے کر سکتا ہے ایسی تعبیر تو منافق بھی اپنی منافق بیٹی کے لئے کر سکتا ہے یہ تعبیریں باپ بیٹی یا بیٹے کے حوالے سے ہونا یہ کوئی بڑی اتنی اچمبے کی بات نہیں ہے پس سرہ اگر ایسا ہوتا کہ فقط بیٹی ہونے کے ناتے سے رسول اکرم بزا تم منی کہتے اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے تو حضرت عائشہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ یا رسول اللہ ہے تو آپ کی بیٹی آپ کھڑے کے ہو جاتے ہیں مشہور بات ہے کہ حضرت جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے یا کھڑے ہوتے رہتے تھے جی اگر میں یہ کہہ دوں کہ جب سے بھی زہرہ کی شادی امیر المومنین سے ہوئی اس وقت سے جب بھی کبھی زہرہ اپنے بابے کو ملنے کے لئے آتی ہے تو کوئی دن ایسا نہیں مانا جا سکتا کہ زہرہ آئے اور رحمت للعالمین کھڑے رہے ہیں مواز بلند صلوات اکہ دکہ مرتبہ اگر کھڑے ہوتے ہوتے تو شاید حضرت عائشہ ام المومنین اس قسم کا سوال ضروری نہ سمجھتی کبھی کبھی تو ہو ہی جاتا ہے بندہ کسی خیال میں ہوتا ہے اور اُس کھڑا ہوتا ہے لیکن مسلسل و متواتر حضرت سید الانبیاء والمرسلین کا سیدت النساء کے لئے اٹھ کے کھڑا ہونا مجبور کر رہا ہے حضرت ام المومنین کو کہ حضرت بار بار اس کے لئے کھڑے کے ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور رسول کی وسط قلبی کوئی ایسی نظر آتی ہے کہ جو بھی کوئی سوال کرتا ہے کر سکتا ہے یوں نہیں کیا رسول اکرم نے کہا ناراض جاتے تیرہ کیا تعلق ہے تو کیوں پوچھ رہی ہے میری مرضی تو جو ہے ایسا کہیں کہیں مولوی بھی نراض تھی میں نے ہم تو ناراض ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ہم ایک عام بشر ہیں لیکن سید الانبیاء کی ذمہ داری کائنات تک آنے والے ہر فرد کی ہدایت ہے اس لئے حضرت کے سامنے ہمیشہ عبدی ہدایت کے نسخوں کو واضح کرنا ہوتا تھا چنانچہ حضرت عائشہ ام الممنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہے تو آپ کی بیٹی کھڑے کے ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ کہنے کا حق دو اے حضرت عائشہ تیرا ہم پہ احسان ہے تیرا ہم پہ میں تیسری مرد پہ پھر کہہ رہا ہوں اے بی بی عائشہ ہماری ماں تیرا ہم پہ احسان ہے آپ کہیں گے کہ احسان کا کیا مطلب جی مسئلہ واضح ہوگا تو تب شاید آپ بھی مان جائیں گے ورنہ آپ کے لئے ذرا ماننا ماحول کے حوالے سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال میرے عزیز دوست یقیناً ان کا ہم پہ احسان ہے احسان کیسے ہے اگر نہ پوچھتی تو بہت سارے نکتے روشن نہ ہوتے حدیث بھی ہے السوال محتاح العلم سوال ہے علم کی چابی سوال کیا ہے آپ میں سے کس کے پاس یہ چابی ہے یہ سوال کرنے والی چابی کوئی ہے جس کے پاس نہ ہو جس جس کے پاس یہ چابی ہے وہ بہوازِ بلند صلوات پڑھیں یہ چابی کرتی کیا ہے جب تم چابی لگاؤگے تو علم کو لگا ہوا تالہ کھل جائے گا کیا کھل جائے گا علم علم نور ہے اور یہ چابی لگانے سے نورِ علم آپ کی طرف منتقل ہوگا اب آیا اس چابی کو آپ لگاتے اور استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو صبحوں سے لے کے شام تک چلتے ہوئے ٹی وی آپ کو بتاتے ہوں گے کہ کیا یہ سوال والا جو علم کی چابی والا مسئلہ ہے وہ وہاں کتنا استعمال ہوتا ہے اور کتنا استعمال نہیں ہوتا بڑے بڑے انکرز اور بڑے بڑے مہمان وہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان باتوں میں کتنا علم ہوتا ہے اور کتنی پس پسی باتیں یہ اور الہدہ مسئلہ ہے بہرحال سوال مفتاح علم ہے اور بہت سارے علم کے گوشے اسی سوال نے روشن کیے جو حضرت ام المومنین آئیشہ نے کیا حضرت آئیشہ نے سوال کیا ہمیں ایک نکتہ واضح ہوا کیا کہ حضرت آئیشہ جو پوچھ رہی ہیں کہ آپ جو زہرہ کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھتے ہیں جبکہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو معلوم ہوا حضرت آئیشہ تسلیم کر رہی ہیں کہ جس کی میں بیٹی ہوں وہ میرے استقبال کے لیے آپ خود بولیں وہ میرے استقبال کے لیے اگر اٹھتے ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ بہت ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر اٹھتے ہوتے اور عجب اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زندگیاں بال لوگوں کو لنبیاں دی ہوتی ہیں تاکہ نکات روشن ہوں حضرت آئیشہ کے والد گرامی کا زندہ رہنا ایک اس کا سبب یہ بہتا ہے کہ نکت روشن ہوں کہ ادھر سے بابا زہرہ کا زندہ ہے ادھر سے بابا آئیشہ بی بی کا زندہ ہے زہرہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے آئیشہ جاتی ہیں اگر حضرت ابو بکر ابن ابی کوحافہ اپنی دختر حضرت آئیشہ جن کو رسول اکرم کے ازدیواج کے شرف سے مشرف ہونے کے بعد ام المومنین کا درجہ مل گیا تھا پہلے سے ام المومنین تھیں کیا خیال ہے پہلے سے ام المومنین تھیں یہ رسول کی زوجیت کی وجہ سے ام المومنین بن گئیں وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَا تُحْمُ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی جو ازواج اور بی بیاں ہیں وہ مومنین کی مائے ہیں تو ان کو ملمومنین ہونے کا بلند ترین درجہ ملا رسول کی زوجیت کی وجہ سے لیکن زہرہ تو کب سے سیدت و نسائل عالمین ہے کیا زہرہ بھی امیر المومنین سے شادی کے بعد سیدت و نسائل عالمین بنی نہیں نہیں زہرہ تو وہ ہے جس کے متعلق اللہ کا جبریل فرشتہ وہی لے کے رسول کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تیری فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے تو یہ نکاح فرش پہ کر دے کتنے لوگ گئے حضرت زہرہ کی کے رشتے کا مطالبہ لے کر تاریخ میں بہت ساری باتیں موجود ہیں لیکن رسول اکرم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا میری بیٹی کے رشتے کا فیصلہ اس نے کرنا ہے کیا خیال ہے ہمارے ہم ہے یا نہیں رشتے کا فیصلہ باپ اپنی بیٹیوں کے لئے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جتنے بھی آپ باپ بیٹھے ہیں یقیناً آپ نے اگر اپنی دختران کا ازدواج کیا ہے تو یقیناً رشتے کا فیصلہ آپ نے کیا ہوگا اور رشتہ پوچھنے والے بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ بھی یہ فیصلے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنی شریف اور باہیات دختران کے رشتے کا فیصلہ کریں لوگ رسول کے پاس آئے تو یا رسول اللہ اگر ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لئے رشتے کے فیصلے کرنے کا حق ہے بالخصوص جبکہ لڑکیاں اتنی آزاد نہ ہوں کہ وہ اپنے باپ کو اپنے رشتے کا فیصلے کا حق دینے کے لئے بھی تیار نہ ہوں اگرچہ کہ مغرب نے یہ سکھایا ہے ہماری شریف زادیوں کو کہ آہستہ آہستہ باپ ختم اور فیصلہ اپنے اختیار میں میں اس پر زیادہ باس نہیں کرتا حضرت جناب رسول اکرم کے پاس آئے رسول نے فرمایا میری بیٹی کے رشتے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور جب علی شرم و حیاء کا سر جھکا کر رسول اکرم کی خدمت میں آئے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے رسول نے پوچھا علی کوئی بات کرنا چاہتے ہو علی کچھ کہنا چاہتے ہو تو آہستہ سے علی بولے کہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ مجھے اگر اپنا بیٹا بنا لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اب واضح ہے واضح ہے کہ رسول کے پاس تو حکم آ چکا ہے کہ میں نے زہرہ کر عقد عرش پر علی کے ساتھ کر دیا ہے تم فرش پر کر دو پھر بھی رسول فرماتے ہیں مجھے زہرہ سے پوچھنے دو اللہ علیہ وسلم میں آپ ساہمان ایمان سے یہ سوال کر رہا ہوں جب اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ میں نے عرش پر کر دیا ہے اور تم فرش پر کر دو تو پھر زہرہ سے پوچھنے کا کیا مطلب معلوم ہوا یہ بھی اللہ کی وحی تھی کہ تیری شریعت میں تجھے چاہیے تو اگر سید الانبیاء ہے تو افضل الرسل ہے تو زہرہ کا باپ ہے زہرہ تیری دل کا چین ہے آنکھوں کا میوہ ہے دل کا ٹکڑا ہے وفادار ہے اطاعت گزار ہے امکان ہی نہیں ہے کہ وہ تیری رضا سے ہٹ کر کچھ سوچے پھر بھی گویا رسول اپنی شریعت کے حوالے سے اپنے آنے والی امت کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب اپنی شریف زادیوں کے رشتوں کا فیصلہ کرو تو ان کی رضا بھی لے دیا کرو اس لیے یہ ترفینی زیادتی ہے کہ لڑکیاں شادی کریں رشتے کا فیصلہ کریں اپنے باپ کی مرضی سے ہٹ کر باپ فیصلہ کرے اپنی بیٹی کی رضا کے بغیر یہ دونوں باتیں شریعت کے خلاف ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی کواری لڑکی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کا فیصلہ باپ کی ازن کے بغیر کرے اور کسی باپ کو نہیں چاہیے بہت سارے مسائل چلتے ہیں آپ کی عدالتوں بھی چلتے ہیں ہائی کورٹس میں بھی چلتے ہیں بہت ساری مشکلات اس وقت معاشرے کے اندر مغربی کلچر نے ایجاد کر دی ہوئی ہیں اور جس کا نتیج نکلا ہے کہ ایک گھونچال ہے ایک بہران ہے جو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں قائم ہے کہ اس حوالے سے بھی ایک دو جملے بول دینے میں کوئی حج تو نہیں ہے جس کو میری بات سمجھا رہی ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھا واجب ہے باکرہ و بالغہ و راشدہ لڑکیوں کے لیے کہ وہ اپنے والد کی رضا کے بغیر اپنے رشتے کا فیصلہ نہ کریں اور واجب ہے والد کے لیے اور دادا کے لیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا پوتی کا رشتہ بغیر اپنی جوان بیٹی کے فیصلے کے یا رضا مندی کے نہ کریں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو کے فیصلہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین جیسا شخص آیا ہے ازل سے اللہ کا فیصلہ کیا تھا ازل سے اللہ کا فیصلہ کیا تھا جب میں زہرہ کو خلق کروں گا تو اس کو کس کی زوجیت میں دلواؤں گا جب علی کو خلق کیا تھا تو کیا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو کس کا شوہر بناؤں گا وہاں تو علی و زہرہ کے زوجیت کا فیصلہ ازل سے علم الہی میں موجود ہے اور جب خلق ہونے کا مرحلہ آیا ہے تو تکلم و بکلمتن والی حدیث کے بعد فَخَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَتًا وَالْحَسَنْ وَالْحُسَنْ وَالْحُسَيْنِ موجود ہے تو معلوم ہوا کہ یہ زوجیت کا فیصلہ تو اللہ کے نزدیک ابتدا سے تھا اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوچھنا ہے معلوم ہوا کہ کچھ شریعت کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں اور اگر شریعت کا بانی نہیں پابندی کرے گا تو کون کرے گا اس لیے چلے رسول اکرم گئے اندر زہرہ بطول تشریف فرما تھی پوچھا کہ علی آئے ہیں زہرہ نے خاموش رہی زہرہ سر جھکایا اور خاموش رہی رسول اکرم یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ سکوت ہا رضا ہا فاطمہ کی خاموشی اس کی رضا مندی کی نشانی ہے اللہ اب جب آتی ہے تو رسول ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ ام المومنین یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو اشارہ ہو گیا ہے سامر کی طرف کہ ہمارے مدینہ میں ہم بڑی بڑی خواتین بھی بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہیں آخر یہ لوگ بالفازدیگر رسول کی امت میں اپر کلاس کے لوگ تھے اور یہ پہلے درجے کے لوگ بھی وہاں یہ رسم نہیں چلی تھی کہ کوئی ام المومنین جیسی بیٹی اپنے مومن باپ کے گھر آئے اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں ام المومنین ہے بیٹی اور باپ کون ہے مومن باپ کون ہے اور ام المومنین کون ہوتی ہے مومنوں کی کتنے مومنوں کی ماں آپ جتنے مومن بیٹھے ہیں جتنی بھی اموہات المومنین ہیں آپ سب کی ماں ہیں یا نہیں تو احترام ہم پر فرض ہے احترام ہم پر فرض ہے نجات احترام پر نہیں نجات اپنے ایمان اور عمل صالح پر ہے بہرحال اللہ اکبر نعرے رسالہ یا رسول اللہ نعرے حیدری یا رسول اللہ باوہ دے پلتر صلوان اللہ حضرت تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر مومن باپ کے پاس یہ گنجائش ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی ام المومنین بننے والی بیٹی کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑے ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو میری یہ بیٹی ام المومنین بن چکی ہے لیکن یہ رسم اگر مدینہ میں ہوتی تو یہ بات سوال میں نہ آتی اور سوال بتا رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ رسم نہیں پڑی تھی اور ادھر ایک رسم بن گئی تھی کہ جب بھی زہرہ آتی تھی سید الانبیاء ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اس لئے بی بی تاہرہ نے پوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا رسول اکرم نے جواب میں فرمایا اے آئشہ میں خود سے کھڑا نہیں ہوتا اس کا حکم ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں وہ یا رسول اکرم نے فرمایا یہاں فقط باپ اور بیٹی کے رشتے کی بنیاد نہیں ہے یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ اپنے مقام پر ہے لیکن یہ بیٹی کوئی ایسی بیٹی ہے جس کو اللہ نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا وہ مرتبہ دیا ہے وہ کمال دیا ہے وہ عظمتی ہے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا اور میرا یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنی قوم کے افراد کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کسی کا رتبہ کیا ہے اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں ظہرہ کے استقبال کے لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میری بیٹی کا درجہ مقام اور رتبہ کیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا ہے یہی وہ آئیے ایک لفظ آگے بھی عرض کرتا ہوں آج ہی میں ایک روایت میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اور کون بی بی ہے جس کے استقبال کے لیے ایسی کوئی ہستی اٹھے تو روایت میں یہ بات ہماری آنکھوں سے گزر رہی تھی کہ ایک اور بی 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 ہے جس کا نام زینب کبرا ہے وہ جب بھی اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کے لیے مولا حسین کے پاس آتی تھی حسین بھی زینب کبرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی مسنت پہ بٹھاتے تھے یعنی اسی سنت پر عمل کرتے تھے جس پر رسول فاطمہ زہرہ کے لیے کرتے تھے اس پر حسین زینب کبرا کے لیے کرتے تھے پس معلوم ہوا جو رتبہ اللہ کے نزدیک فاطمہ زہرہ کا تھا ثانی زہرہ زینب کبرا کو بھی اللہ نے اسی رتبے سے نوازا تھا اسی قسم کی شان سے نوازا تھا اور کیا واضح ہو گیا نہیں میدان کربلا کے بعد اور میدان کربلا کے اندر جو احسان اسلام پر زینب کبرا نے کیا ہے اور جو احسان مسلمین پر دختر زہرہ نے کیا ہے واللہ سمب اللہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہو سکتی جس کا امت مسلمہ پر اور اتنا احسان ہو جتنا زہرہ جائی زینب کبرا کا احسان تو معلوم ہوا رشتے کی حیثیت بھی اپنے مقام پر ایک حد تک ہوتی ہے لیکن یہ حیثیت ہر رشتے کی نہیں ہوتی اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے اس منصب سے نوازا ہوتا ہے اس مقام سے نوازا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ازادارہ نے محترم اسمت بھی اگرچہ کہ ایک منصب ہے کمال ہے ایک نور ہے لیکن جس جس کو اللہ نے اسمت عطا فرمائی ہے سارے برابر سارے مساوی نہیں حضرت آدم بھی معصوم ہیں لیکن اسمت آدم کا مقام کچھ اور ہے حضرت نوح بھی معصوم ہیں ان کی اسمت کی حیثیت کچھ اور ہے حضرت ابراہیم بھی معصوم ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سارے کے سارے معصوم ہیں لیکن سید الانبیاء کی اسمت کچھ اور ہے اور اگر سید الانبیاء کی اسمت کا مقام بھی سب سے بلند ہے تو بتا اس کی اسمت کو میں کیا کہوں کہ جو منصب رسالت کا وارث ہے اور علی منی جس کو کہا گیا ہے جس کو نفس رسول سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ وقت ہمارے سامنے ہے جب کہا تھا جب آئے ہوئے عیسائی رسول اکرم جیسی ہستی کے سمجھانے کے باوجود سمجھنے اور ماننے میں نہ آئے کون سمجھا رہا ہے اس کائنات میں اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی سمجھانے والا اور ہے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہم کیا کہیں گے سمجھانے کی صلاحیت استدلال کی صلاحیت دلیل پیش کرنے کی صلاحیت اپنے موقف کو روشن کرنے کی صلاحیت دوسرے کے باطل نظریہ کو باطل کرنے کے دلائل کی کیفیت کیا محمد مصطفی کے بغیر اور کسی کے پاس اس جیسی مانی جا سکتی ہے نہیں نہیں محمد تو ہر مقام میں اس منزل پر فائد ہیں کہ علی ان کے سامنے کہتے ہیں میں تو تیرا غلام ہوں کون سا ایسا کمال ہے جس میں رسول سردار نہیں اور علی غلام نہیں یہ غلامی اور آقائی فقط اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پرانے زمانے میں کوئی مالک و مملوک کا حساب ہوا کرتا تھا اور آقا و غلام کا حساب ہوا کرتا تھا وہ بات اپنے مقام پر فقط تعبیر کی حد تک ہے ورنہ کوئی بھی کمال ایسا نہیں جس کمال میں مصطفیٰ آقا نہ ہو اور مرتضی غلام نہ ہو اور سید الانبیاء جیسی ہستی اپنے فاہم و علم کے حوالے سے اپنے استدلال و افہام کے حوالے سے جس منزلتِ علیہ پر فائد ہے وہاں بیٹھے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں عیسائیوں کو اور وہ عیسائی جو تھے وہ چھوٹے مٹے عیسائی تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے یعنی وہ اپنی قوم کے چنے ہوئے افراد تھے یا نہیں علمی حیثیت سے بھی سیاسی حیثیت سے بھی مالی حیثیت سے بھی اپنے معاشرے کے مقام و مرتبے کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنی جو کسے آپ کہتے ہیں نا کسی قوم کی کریم انہوں نے اپنی قوم کی کریم کو وہاں بھیجا ہوا تھا اور وہ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اب باتیں وہاں کوئی چھوٹی مٹی تو نہیں ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں مثلا دوسرے ممالک کے وفود اور آپ کے آلہ سطح کے وفد سے بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں تو جہاں آلہ سطحی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے وہاں گفتگو چھوٹی سطح کی ہونی چاہیے یا بڑی سطح کی ہونی چاہیے تو آلہ سطح کی گفتگو ہے ایک طرف سے محمد مصطفی ترجمانی کر رہے ہیں اپنے موقف کی اور دوسری طرف سے ان عیسائیوں کے سربراہ مذہب بھی ہیں اور سربراہ قوم بھی ہیں وہ ترجمانی کر رہے ہیں اب بتائیے نہ رسول نے کوئی چھوٹی گفتگو کرنی ہے اور رسول تو کبھی چھوٹی گفتگو کرتے ہی نہیں اور وہ بھی کوئی چھوٹی سطح کے لوگ نہیں ہیں موقف آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں آپ کا موقف کیا ہے قول ہو واللہ ہو پڑھئے اللہ السامد آگے پڑھئے لم یلد گویا یہ لم یلد ولم یولد کا جملہ سورہ توحید کا حصہ بنیادی طور پر انہی عیسائیوں کے رد میں ہے اور یہودیوں کے رد میں ہے کہ جو کسی کے اللہ کے بیٹے ہونے کے قائل ہیں قالت النسارہ المسیح ابن اللہ قالت اليہود عزیر ابن اللہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائی اور مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یہ محمد مصطفیٰ کا نظریہ ہے یا خود اللہ کا کلام ہے جی اور اللہ کب سے لم یلد ولم یولد ہے جی رسول کے زمانے میں لم یلد ولم یولد ہو گیا تھا یہ ہمیشہ سے لم یلد ہے اور لم اور کب تک کیا اللہ کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد نہ رہے جی رسول اکرم بھی لم یلد ولم یولد ہیں کچھ مجھے سوچنا پڑتا ہے محمد و آل محمد بھی لم یلد ولم یولد ہیں کون ہوتا ہے لم یلد ولم یولد اللہ تو اس کا نام ہے صفت کیا ہے لم یلد کا معنی کیا ہے جو کسی کا والد نہ ہو وہ ہو گیا لم یلد اور جو کسی کا بیٹا نہ ہو وہ ہو گیا لم یولد لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں لم یولد اس کو نہیں جنا گیا یعنی اس سے کسی کی ولادت نہیں ہوئی اور اس کی کسی سے ولادت نہیں ہوئی یہ تو ہو گیا اللہ اب باقی میں پوچھتا ہوں محمد و آل محمد کے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے محرم الحرام کی مجالس ہیں اور آج ساتھویں محرم الحرام ہیں مقدسترین ایام میں ہم داخل ہو گئے ہیں اس لئے یہاں کوئی لے پا پوتی کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھ جس عقیدے کو لے کے تُو نے مرنا ہے اسی پہ تیری جزا و سزا ہے کسی مولوی کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب نہ کر کسی زاکر و عالم و مقرر و خطیب و وائز کی وجہ سے کسی ملہ و مفتی کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہ کر ایمان رکھ اس لئے کہ وہ ایمان صحیح ہو میری وجہ سے تم نہیں جنت و جہنم کا شکار ہو سکتے اور تمہاری وجہ سے میں جنت و جہنم کا شکار نہیں ہو سکتا میں نے جنتی بننا ہے تو اپنے ایمان پر میں نے جہنم سے بچنا ہے تو اپنے عمل صالح کے وجہ سے اور آپ میں سے بھی ہر مرد و زن کے متعلق یہی صورتحال ہے لہذا کھل کے اپنے ذہن کو صاف کرو اور مجھے بتاؤ محمد مصطفی لم یلد ہیں کھل کے بات کرو ہزاروں کا مجمع موجود ہے اور ملتان کی کریم یہاں تشریف فرما ہے بلکہ گرد و نوہ کے بھی سارے لوگ تشریف فرما ہو آج چونکہ بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہے اور بہت ساری جنتریوں نے لفظ ولادت باسعادت کو کٹ کر جشن زہور کے الفاظ کو لکھنا شروع کر دیا ہے لہذا مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ بات کو ابحام میں نہ رکھوں ابحام رکھنے کے وجہ سے لوگوں کے عقیدوں سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں کھل کے بات کرو کون ہے لمگلد محمد مصطفیٰ لمگلد ہے علی مرطزیٰ لمگلد ہے فاطمہ زہرہ لمگلد ہے یا لمجولد ہے نہیں نہیں فاطمہ زہرہ کا والد کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ تنزہرہ نارے تکبیر نارے ہنری ولادت ایک ایسی بستو جو رہے ولادت ایک ایسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے رشتے قائم ہوتے ہیں ولادت ہوتی ہے تو ایک خاتون والدہ کہلاتی ہے اس کا شوہر والد کہلاتا ہے شوہر کا بھائی چچا کہلاتا ہے شوہر کا باپ دادا کہلاتا ہے شوہر کی بہن پھپی کہلاتی ہے ولادت ہوتی ہے تو ماں ماں والدہ کہلاتی ہے اور اس کی بہن خالہ کہلاتی ہے اس کا بھائی مامو کہلاتا ہے ددھیالی رشتے بھی سارے ولادت کی بنیاد پر ہیں اور ننیالی رشتے بھی سارے انہی رشتوں کی بنیاد پر وراثت ہے انہی رشتوں کی بنیاد پر سلہ ریمی ہے انہی رشتوں کی بنیاد پر قطع ریمی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی تیری ولادت کے رشتے کو کٹ کر اپنے واہی اور بے وقوفانہ خیالات کو تیرا عقیدہ بنانے کی کوشش کرے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں سراحت کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اکرم والد تھے حضرت خدیت القبرہ والدہ تھی حضرت جناب فاطمہ دوزہرہ والدہ بنی حضرت جناب زینب قبرہ والدہ بنی امیر المومنین والد بنے امام حسن والد بنے امام حسین والد بنے یہی ولادت ہے جن کی وجہ سے حضرت آمنا حضرت فاطمہ بنتے اسد اوپر چلے جاؤ سارے بنی حاشم حضرت عبد المطلب حضرت حاشم حضرت عبد بناو تا حضرت اسماعیل تا حضرت ابراہیم تا حضرت آدم یہ سب اجداد ہیں اجداد ہیں محمد مصطفیٰ کے اور نیچے کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو کیوں آپ بارہ اماموں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا اولاد مانتے ہیں اور آج جس کی غیبت ہے اور جس کی ہم بیعت ہیں وہ کس کا بیتا ہے کیسے ہم اس بات کا انکار کریں کہ حضرت نرجس والدہ اے حضرت مہدی برحق عجل اللہ تعالی انفرجہ الشریف کی اگر کوئی انکار کرے اس نے مہدی کا انکار کیا اس لیے یہ لفظ ظہور اور لفظ نزول اگر انکار ولادت کے معنی میں ہے تو اس کا مذہب اہل بیعت بلکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انتظار کریں اور ان جنتریوں والوں کو سمجھاؤ کہ لوگوں کے دباؤں میں آ کر اپنے عقیدوں کو مت مت لو کل تمہارے سامنے کوئی تمہاری گزشتہ سالوں کی جنتریوں اٹھا کے کہے گا تم کون ہو کل تک ولادت مانتے تھے آج منکر ہو گئے ہو یہ عیسائیوں کا نظریہ بھی عجیب و غریب ہے وہ تو مانتے ہیں اللہ باب ہے کتنا حق یہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم جو اولد ہے امبیاء بھی والد و والدہ بنتے ہیں رسول کے لیے بھی ولادت ہے یہ سب حقائق اپنے مقام پر ہیں یہ ولادت کا سلسلہ بنانے والا کون ہے جی کیا بغیر ولادت کے نہیں بنا سکتا تھا جبریل کی ولادت کی ہے اس نے میکائل متولد ہوئے ہیں اسرائیل پیدا ولادت ہوئی ہے ان کی اسرائیل کی شادی ہوئی ہے وہاں کوئی والد و والدہ کا سلسلہ ہے اگر وہ ملائقہ کو بغیر ولادت کے فرشتے بنا سکتا ہے تو وہ بغیر ولادت کے انبیاء کو بھی نبی بنا سکتا تھا لیکن یہ فیصلہ اس کا ہے اور جو فیصلہ کرتا ہے وہی حقیمانہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کی ولادت ہو جائے تو اس کی عزت گھڑ جاتی ہے اور کسی کی ولادت نہ ہو تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے عزت ولادت کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں عزت ایمان عمل حصال تقوی اسمت طہارت میں ہاں جو شان جس کی ہے اس کی ہے ایسی ولادت ہوتی ہے زہرہ بطول کی اولاد کی کہ زہرہ دن کو بچے کی ولادت ہوتی ہے شام کو نماز پڑھتی ہے اس لیے کہ زہرہ بطول کی یہ خصوصیت خاصہ ہے کہ وہ ماہانہ نجاست سے بھی پاک ہے نفاس سے بھی پاک ہے یہ زہرہ ہے جس کی یہ خصوصیت ہے اسی کو بطول کہتے ہیں اسی کو بطول کہتے ہیں اور یہ بطول ہونے کا وصف کمال اگر حاصل ہے تو یا حضرت مریم کو حاصل ہے اور یا حضرت زہرہ بطول کو حاصل ہے جس کو حاصل ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس کو حاصل نہیں اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو وہ کرے اس کے سامنے سری تسلیم غم کرے الاسلام هو التسلیم اس نام نام ہی سر جھگانے کا ہے لیکن کتنے بدبخت تھے وہ لوگ رسول سمجھاتے رہے وہ نہیں مانتے تھے بلاخر کہا اچھا یوں نہیں مانتے ہو تو آؤ اپنے بیٹے تمہارے بیٹے اپنے نفوس تمہارے نفوس اپنی عورتیں تمہاری عورتیں بولا لو اور پھر ہم ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور اللہ کو کہیں گے جو جھوٹ ہیں ان پر اللہ کی لانت ہو اب بتا وہ کون تھا جسے رسول انفوسنا کے مقام پر لے گئے تھے اور وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے آؤ میرے عزیز دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے ہماری نجات کا وسیلہ ہیں جن کے لئے آہیں ہماری گناہوں کی بخشش ہیں جن کے لئے آنسوں کا بسنا ہماری جنت کے وجود کا وسیلہ ہے جہنم سے بچاتے ہیں تو ہمیں وہ آنسوں جو غمیں شہدائے کربلا میں نکلیں آؤ بس میرے پاس فقط ختم ہوا اتنا پوچھتا ہوں اللہ جانے وہ جوان کیسا جوان تھا وہ جوان کیسا جوان تھا کہ جو حسین کے فرمان کا سوفی ثابتہ بدار تھا مجھے کوئی روایت نہیں کہتی کہ کبھی حسین مولا نے کوئی اشارہ کیا ہو اور عباس نے اس میں کہیں کوئی اپنی بات کی ہو بے شک بھائی تھے بھائی بھائیوں کی کئی بات مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے بیٹا اور باپ کا رشتہ کچھ اور ہے بھائیوں اور بھائیوں کا رشتہ کچھ اور ہے لیکن خدا جانے اب الفضل تو بھائی کو بھائی مانتا ہے یا امام مانتا ہے تو تو امام مانتا ہے اپنے عام کو غلام مانتا ہے اور یہی وجہ ہے جو کچھ معادرت امام مظلوم فرماتے گئے یہی کچھ اب بحث کرتے رہے گئے بالآخر اپنے تین بھائیوں کو جو ام المومنین ام البنین کے چاند تھے ان سب کو ایک ایک کر کے قربان کیا جب تین جوان بھائیوں کی لاشیں دیکھ چکا آ گیا کہنے لگا مولا حلی میں رخصہ کہ آپ مجھے اجازت ہے مولا نے کہا انتا صاحب و لبائی تو تو میرا علمدار ہے تو تو میرا سپاہ سالار ہے علماء کہتے ہیں ابباس نے کہا ہوگا میں علمدار اور سپاہ سالار تب تک تھا جب کوئی موجود تھا جب رہا کوئی نہیں تو میں کہہے کہ سپاہ سالار ہوں مولا لقد سے انتو میرا الحیات میرا دل تنگ پڑ گیا ہے مجھے ازن دیجئے میں ان کے ساتھ انتقامی جاملہ کروں امام نے سنا سوچنے لگے اتنے میں بچوں کا ایک وفد سامنے آیا آواز تھی الاتش 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 میرے دوستو یہ کربلا ہے جس میں بچے اور بچیاں ہاتھوں میں خوشک پیالے لے ہوئے کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں پھپی پانی امہ پانی خالہ پانی لیکن پانی نام کی نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی ملتی ہے جہاں علی اسگر تڑپ رہا ہے وہاں ماں کے پاس پانی کہاں وہاں خالہ اور پھپیوں کے پاس پانی کہاں جب الاتش الاتش کی آوازیں آئے تو امام حسین نے کہا اے عباس ان کے لئے کچھ پانی تو ماغ لو اب حضرت عباس نے اور کچھ نہ کیا مشکیزہ اپنے کندے پہ رکھا جو لباس رن تھا وہ تو تھا ہی چلے نہر فراد کی جانب اللہ جانے ام البنین سے جو شادی کی تھی اس کا ایک منظر یہاں واضح ہوا ہے کہ چار ہزار کا پہرا اکیلے جمعان نے لشکروں کو چیرا اور سب کو شکست دے کے نہر فراد پہ قابض ہوا لیکن اے قبضے والے نہر فراد والے ایک گھوٹ خود بھی پی لو نا ایک گھوٹ خود بھی پی لو نا دریا بہ رہا ہے تو تین دن کا پیاسا ہے ہر لاش پہ تو گیا ہے امام مظلوم کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ شہید متحری کہتے ہیں امام حسین کے ساتھ ساتھ حضرت عباس ایسے رہتے تھے جیسے سایا رہتا ہے یعنی جہاں گئے حسین ساتھ چلا عباس دوڑے حسین دوڑا عباس اب مجھے سمجھ نہیں آتی تین دن کی پیاس ہو کبھی علی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی اون و محمد کا جنازہ کبھی حبیب کی آواز کبھی مسلم کی صدا کبھی ہور کا جنازہ سب کو دیکھ چکا ہے اور دوڑتا رہا ہے ایسا پیاسا کہ شاید اس جیسا اور کوئی پیاسا نہ ہو کھڑا ہے نہر فرات پہ قابض ہو گیا ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے مشکیزہ بھر لیا ہے چلو پانی کے بھر کے نیچے پھینک دیا ہے اشارہ کیا ایک کیسے ہو سکتا ہے مولا بھی پیاسے ہو ان کے بچے بھی پیاسے ہو اور میں کچھ پانی پیلوں تشنہ لب گئے تشنہ لب باہرہ ہے ازاداروں مشکیزی کا تحفظ اپنا عین حیات بنایا چلے لیکن ایک کمین گاہ سے ایک ظالم ایسا نکلا جس نے کہ دائیں بازو پہ حملہ کیا بازو کتا ہو کے دور جا گرا روایت کہتی ہے اس کندے سے مشکیزے کو اس کندے پہ بدل لیا اور بازو سے خون کے فوارے کی کوئی پروہ نہ کی دوسرا ظالم کمین گاہ سے نکلا اس نے دوسرا حملہ کیا تو بازو کلم ہوا دونوں بازو کٹ گئے اب باز تیرا مشکیزہ کیسے بچے گا تیرا پانی کیسے بچے گا جواب یہ ہے گرتے ہوئے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے اس کے تسمے کو پکڑا اور مشکیزے کو گود میں لیا اپنے سینے کو اوپر رکھ دیا کسی طرح سکینہ تک پانی پہنچ جائے کسی طرح پیاسوں تک پانی پہنچ جائے اللہ آپ کو کرملہ کی زیارت نصیب کرے وہاں جاؤ گے تو وہاں دیکھو گے ایک جادگار ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں دائیں بازو خطا ہوا دوسری ہاتھ گا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بازو خطا ہوا تھا آج تک یادگاریں وفا کی محفوظ ہیں لیکن ازادارو بس وقت ختم ہوا تیروں کی برسات آئی عباس کے پورے بدن کو اس تیروں نے ذل جنہ کی قیفیت میں بدل دیا لیکن ذونے کا باعث وہ تیر بنا جو مشکیزے میں پہوست ہوا ادھر مشکیزے میں تیر لگا ادھر سے عباس کے آنسوں نے بہلا شروع کیا یعنی اپنے بدن سے لہو کے فواروں کا ابلنا عباس کے دل کو اتنا صدمہ نہ پہنچا رہا تھا جتنا مشکیزے سے پانی کا بہنا پانی بہ گیا عباس کا دل ٹوٹ گیا عباس نے اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے چھوڑ دیا جس کے بازو نہ ہوں وہ دفاع کیسے کرے جس کے بازو نہ ہوں وہ حملوں سے کیسے بچے ظالموں کو مل گیا امو البرید گبے بس جمال تلواروں پہ تلوارے نیزوں پہ نیزے تیروں پہ تیر پتھروں پہ پتھر عباس پہ برسنے لگے لیکن کوئی ایسا جوامت تھا کہ جس نے زین کو نہ چھوڑا کیسے زین سے گرا آواز آتی ہے ایک ظالم نے لوہے کا گرز اٹھایا عباس کے سر اقدس کا نشانہ بنایا اور میں کہتا ہوں بی بی امو البرید تو روتی ہے اپنے چاروں بیٹوں کو کہتی ہے مجھے امو البرید نہ کہنا لیکن بی بی تو نے اپنے بیٹے کے سر پہ شگاف ہوتا دیکھا نہیں تو نے اس پہ گرز لگتا دیکھا نہیں تو نے اس کا سر پھٹا دیکھا نہیں دیکھا ہوگا تو زینبِ کبرا نے دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا تو سکینہ بندل حسین نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کیسے دیکھا ہوگا جب سر کاٹے گئے سارے سر نوکے سنا پہ چڑھائے گئے ایک سر عباس کے بارے میں نقل ہوتا ہے اس کو گھوڑے کی گردن میں لات گا دیا گیا اب بی بی اثروں کو دیکھتی ہوگی اللہ جانے بی بیو تمہارا صبر کتنا بلند ہے لیکن یہ صبر ہے جس نے دین بچایا ہم تک پہنچایا اللہ ہمیں اس دین کا سچا تابدار رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ لعنت اللہ